تو میں وہ ڈبل سٹینڈڈ کیوں جس کے پاس دل میں بدل جاتا ہے کیا ٹو پلس ٹو فو ہی رہتا ہے چاہے وہ سیکنڈ سٹینڈڈ میں ہے ٹین سٹینڈڈ میں ٹو پلس ٹو وہ ہی رہے گا فور بدلے گا نہیں تو میں یہ کہتا ہوں گرو جی سے آ چکا ہے اور اس میں لکھا تھا قلقی اوتار کی ماں کے نام کیا ہے سمتی سمت کی معنی امن عربی میں کہتے ہیں آمنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا نام تا آمنا اس میں لکھا ہے قلقی اوتار چیپٹر نمبر ابھی حوالہ بھی دے رہا ہوں السلام علیکم آج ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں ایک بہترین ویڈیو بائی ڈاکٹر زاکر نایک ایک نمبر ہے بھائی بندے مطلب سلیوٹ ہے ڈاکٹر زاکر نایک کو بکوز بھائی صاحب انہوں نے سارے ریلیجنز کو ملہب آپ ان کو کسی بھی ریلیجن کے بارے میں کچھ بھی لائن ان کو ہر ایک چیز آیت ہیں ملہب کوئی بھی ریلیجن کی کوئی بھی آیت ہیں ہر چیز ایسے موزبانی یاد ہے اور وہ پوری ڈیبیٹ کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ بھائی مطلب ہٹس آف ہے وہ بندے کو مطلب وہ کیسے وہ پیروی کرتے ہیں اور وہ صحیح چیز بتاتے ہیں ملہب پورا ایک دم لوجک والی باد بتاتے ہیں کہ بھائی سامنے والا بندہ دنگ رہ جاتا ہے تو ان کا بھی سپیچ آئیے ویری انٹرسٹنگ سپیچ آن ہندو ریلیجنز باقی میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ انڈیا میں ان کا جو چینل ہے جو ان کا ڈاکٹر زاکر نایک کا بین ہے حالت ان کی ویڈیوز یوٹیوب پہ اگر آپ سرچ کرو کہ دیکھ جاتی ہے ان کی ویڈیوز کھول سکتے ہیں بات اگر ان کا چینل کھولنے کا ٹرائے کرو گے نا تو ان کا چینل کھولے گا نہیں ان کا چینل پر آپ کو چینل اوپن ہی نہیں ہوگا انڈیا میں پاتا نہیں کیوں بین ہے مطلب وہ اتنا اچھا سمجھاتے ہیں اتنی اچھی چیزیں بتاتے ہیں پھر بھی بین ہے مجھے نہیں سمجھاتا چلو بٹ ٹھیک ہے مجھے تو ان کی ویڈیو بہت پسند ہے بہت اچھی لگتے ہیں ان کی نولیج کابل ہے تاریف ہے سو گائز چلیے بھینہ ٹائم ویسٹ کیے لیٹس سٹارٹ آ ویڈیو مدد کریں گے جی بھائی میک نمبر ایک سے اگر کوئی سوال ہو تو کریں میرا نام ہے تریوک رمدہ سپالک ہے میں نوکری کرتا ہوں یہاں پر ایک ہارڈویر اور پلاوڈ کے دکان میں میں آپ کا بہت بار پروچان ٹیوی پر دیکھ چکا ہوں بہت آنند بھی آتا ہے اکثر آپ کا جو پروچان رہتا ہے جو ہندو کا جو آتا ہے آپ ویدوں سے دیتے ہیں یعنی جو بھی ویدوں سے کمپنزن کرتے ہیں لیکن ہمارا جو وید ہے وہ آکثر جو ہے وہ سورگ ہے یعنی جنب تک زیادہ کر کے یہ کرتے ہیں لیکن اس کے آگے اگر ہندو میں اگر ہم لوگ جائیں گے اگر صحیح میں ہندو بھی نہیں بولتے ہم سانتان دھرم کہتے ہیں جیسے آپ نے ابھی ویکھا کیا تھا ندی کے پارک ہندو اس کو کہا جاتا ہے تو ہم تو سانتان دھرم سے ہے تو سانتان دھرم میں ہمارا جو آتا ہے وہ بھگوات گیتہ جیسے آپ کے اندر جو یہ ہے جیسے بائبل کا اپنی اسلام کا یہ ہے قرآن ہے تو اسی طرح ہمارا بھگوات گیتہ ہے اور جو بھگوان کے بارے میں جاننا ہے یعنی اللہ کے بارے میں جاننا ہے تو اگر ہمارا ہے تو وہ بھاگواتم ہے تو بھاگواتم سے ہم لوگ ہمارا چلتا ہے سب کچھ اگر یہ ہے وید تو ہم کو سورک تک جانے کے لئے ہے لیکن ہمارا جو بھاگواتم ہے وہ اللہ تک جانے کے پوچھ تک ہے یعنی اللہ کو ہم سامنے سامنے دیکھ کے ان کی سیوہ کرنے کے لئے ہے تو جو ابھی آپ نے جو بھی بولے تھے جو جو آپ دیا تھا ابھی کر رہے تھے عورت کے بارے میں ماتاجی لوگوں کے بارے میں تو ہمارے بھگوات گیتہ میں بھی لکھا ہے کہ عورت کو بھاگاتا ہے تو اس کو مار دیجئے ایسا نہیں ہے کہ آپ کے اس میں سب میں ایک ہی جائسہ ہے اور آپ کا پروشن مجھے بہت بہت اچھا لگا کہ آپ نے جو کہا جو لیکھا گایا اور کتاب اور کتاب کے مطابق چلے تو بہت آدمی سکھی رہتا ہے باقی تو میں اور کچھ سوال کچھ پرسنل پوچھنا چاہتا ہو بااد میں میں آپ کو مل کے سوال پوچھوں گا سب کے سامنے نہیں پوچھ سکتا لیکن آپ کا پروشن سن کے مجھے بہت آنندہ ہے ہمارے ہندو بھائی نے کہا ہے کہ وہ کافی میرے تقریر دیکھتے ہیں ٹی وی پہ اور پرسن ہوتے ہیں خصوصا جب میں ہندو دھرم کے بارے میں کہتا ہوں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ سناتن دھرم کو مانتے ہیں اور سناتن دھرم میں بھی آپ کو شاید یہ پتا ہوگا کہ سب سے اول کتاب بھگوٹ گیتہ نہیں ہے وید ہے بھگوٹ گیتہ سناتن دھرم اگر آپ پڑھیں گے آریہ سمجھ آپ آریہ سمجھئے سناتن دھرم میں بھوز سے کسم ہے آپ کو اسٹون سے ہوں اسکون بلکل اسکون ہرے رامہ ہرے کرشنا اسکون ٹھیک ہے تو اسکون کا تذکرہ کرتا ہوں میں گیا تھا ایک بار کلکتہ میں اور کلکتہ میں تقریر تھی میری اس وقت بارش آتی ہے بارش تو ہو گئی لیکن میرے ساتھ آنے والے تھے اسکون کے ہیڈ کلکتہ کے ہم لوگ دونوں جاتے ایک وین میں وینٹی وین مطلب جو بڑے میدان میں یہاں تو ماشاءاللہ میدان کے بازوں میں کافی بلڈنگ ہیں تو بڑے میدان میں پروگرام ہوتا ہے تو کوئی گرین روم نہیں ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں وینڈ لے کے آتے بس اس میں میک اپ روم یا آرام کرنے کے لئے ایک انڈیشن ہوتا ہے تو میں اسکون کے ہیڈ کے ساتھ میں بیٹھ آتا تو انہیں وہی بات کہی جو آپ نے کہا ہمارے لے سب سے اول ہے بھگوط گیتہ میں نے بولا ٹھیک ہے اور کہے کہ وید بھی ٹھیک ہے تو میں نے پوچھا یہ بھگوط گیتہ ہندو دھرم میں دو قسم کی کتاب ہے ایک ہے شروطی ایک ہے سمرتی شروطی مطلب جو بھگوان کی بھیجیوئی کتاب وید اور اپنیشت اس نے کہا بلکل صحیح سمرتی کسے کہتے تو اس نے کہنے لگا سمرتی کہتے وہ جو آدمی کی لکھوی کتاب ہے مثال کے طور پر منو سمرتی تو میں نے پوچھا یہ رامانوہ مہم بھارت کیا ہے تو اس نے کہا یہ ہے سمرتی بے شک بلکل صحیح جواب تھا میں بھی طالبیل ہوں تو میں نے پوچھا بلکل صحیح کہتے اوپر آتی ہے شروطی ویدہ اور اپنیشت سمرتی مطلب دوسری کتابیں منو سمرتی اتیحاس میں نے پوچھا یہ مہم بھارت کیا اتیحاس ہے تو میں نے اس نے پوچھا گروہ جی یہ بات میرے علم کے حساب سے بھگوت گیتہ ایک حصہ ہے مہم بھارت کا اٹھرا چپٹر کا صحیح ہے ارے بلکل صحیح ہے آپ بہت علم رکھتے ہیں ملہ بیشا تو جب بھگوت گیتہ مہم بھارت کا حصہ ہے تو مہم بھارت مدیہ کے شدیہ چوب بہنے سمیتی ہے بولا تو سمیتی اوپر کے نیچے تو بولے ہاں آپ کے پاس ظلم ہے نا اس لئے آپ جانتے ہم لوگ کو کہتے بھگوت گیتہ اوچھی ہے لیکن ہم صحیح کہتے یہ بھگوت گیتہ وید کا نچوڑ ہے نچوڑ ہے لیکن وید اوپر ہے خدا کی کتاب ہے بھگوت گیتہ انسان کی لکھی ہے کس کے در یہ سکولرز کتاب آپ کے اس کون کے گروہ بھی کہیں گیو بھانتے نہیں ہم تالیب علم ہیں میں سکولر نہیں ہوں تالیب علم ہوں تقائب مذہب کا اسلام ان کمپائیٹیو لیجن کا تو بھلے بیش چکا بالکل صحیح کہتے ہیں تو میں کہوں گا اگر وید اور بھگوت گیتہ میں ٹکڑا ہوئے کس کی بات مانیں گے تو بھلے عام طور پر تو ہم کہتے ہیں بھگوت گیتہ اوپر ہے لیکن آپ صحیح کہتے ہیں کیونکہ آپ کیا دل میں تو میں وہ ڈبل سٹینڈڈ کیوں جس کے پاس دل میں بدل جاتا ہے کیا ٹو پلس ٹو فو ہی رہتا ہے چاہے وہ سیکنڈ سٹینڈڈ میں یا ٹین سٹینڈڈ میں ٹو پلس ٹو وہ ہی رہے گا فوڑ بدلے گا نہیں تو میں یہ کہتا ہوں گرو جی سے آپ کے سند سے کہ آپ اپنی کتاب لوگوں میں عام کرو ہندووں میں عام کرو وید لیکن ہندو در میں صرف برہم من ہی وید کو پڑھ سکتا ہے شتریاں نہیں پڑھ سکتا ہے کیوں باقی لوگ نہیں پڑھ سکتے ویچ ویاد شودیاں نہیں پڑھ سکتا ہے کیوں ہمارے مذہب میں اونچ نیچ نہیں ہیں کالا یا سفید امیر یا غریب راجہ یا فقیر قرآن پڑھ سکتا ہے نماز کے لئے جب اس اشور کی ہم عبادت کرتے ہیں جب کھڑے ہوتے نماز کے لئے کندے تے کندہ ملا کے کرتے ہیں چاہے وہ فقیر یا امیر یا غریب فقیر یا راجہ ساتھ میں کھڑا ہے تو کندے تے کندے ملا کے کھڑا ہوتا ہے اور آپ یہ دیکھیں گے اور میں الحمدللہ کئی بار سعودی ریبہ گیا ہوں اور کنگ عبداللہ کی دعوت پہ بھی گیا ہوں ماشاءاللہ ان کی سیکیوریڈی رہتی ہے سیکیوریڈی ہٹ جاتی ہے آپ ساتھ میں تو ساتھ میں الحمدللہ راجہ یا فقیر امیر یا غریب کالا یا سفید یقصہ ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اب بالکل صحیح کہہ رہے تھے کہ وید سور کی بات کرتا ہے لیکن خدا کی بات بھی کرتا ہے بھگوت گیتہ میں بھی سور کی بات لکھا ہے خدا کا بھی لکھا ہے آپ بولے اللہ کے قریب آنے کے لیے بھگوت گیتہ صحیح ہے برابر میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ ویدوں میں نہیں کہا ویدوں میں بہت آخری آخری میں آتا ہے لیکن جو بھگوت گیتہ جو ہے وہ ڈائریکٹ بھگوان ہوئا چاہے یعنی اللہ نے کہہ ہوا ہے ایسا ہے تو اس کے لئے ابھی وید تو سانسکرٹ میں ہے وہ پڑھ نہیں سکتے لیکن جو بھگوت گیتہ ہے وہ بہت ساری اس میں ٹرانسلیشن ہو گئے لئے اور جو بھگوت گیتہ ہے بہت سارے آدمی نے یعنی لکھی ہوئے گربان دو سو تین سو لوگوں نے لکھی ہے اپنے اپنے سب سے بلکل صحیح کہا لیکن اس کون کا جو گیتہ ہے بھگوت گیتہ وہ گرو پرمپرہ میں ہے وہ بھی آدمی ہے ایس ایٹیز لکھا ہوا ہے یعنی ایس ایٹیز لکھا ہوا ہے اگر گیا تو وہ کرشنہ تک گیا ہے یعنی جس نے جو کہا ہے ایس ایٹیز ہے اس کے لئے اس کا لکھا ہوا ایس ایٹیز بھگوت گیتہ آپ کے فامی پربو پدھا برابر یس برابر برابر سوامی پربو پدھا پربو پدھا انسانی تھے نا انسانی تھے نا میں کدھر نہ بول رہا ہوں یہ ہمارا قرآن جو ہے نا دائریکٹ اللہ کی طرف سے نام حمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے ہم لوگ نے یہ قرآن جو ہے دائریکٹ اللہ کی ناظر یوں بہو اس لئے جتنے بھی دگر مذہب کی کتاب ہے جیسے وقت جانے لگے بدلتے گئے آپ بلکل صحیح کہتی ہیں دو سو قسم کی کتاب ہے بائبل سکڑوں قسم ہمارے آئی ایر ایپ میں دو سو قسم کی بائبل ہے آپ کس میں مانیں گے قرآن آپ لو کوئی بھی قرآن نو انڈیا میں امریکہ میں یوکے میں ہندوستان میں پونہ میں ہوبہ ہو وہی ہے ایک لغت کی بات دور رہی آ کی ماترہ ای کی ماترہ زبر زیر وہ بھی فرق نہیں ہے فتہ دمہ کسرہ میں بھی فرق نہیں ہے اوریجنل قرآن میں تو فتہ دمہ کسرہ تھانے لیکن آج جب ہم پڑھتے ہیں ماشاءاللہ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں جتنی کتابیں پہلے آئے آج بھی آپ بلکل صحیح کہتے ہیں بھگوت گیتہ ویت کا نچوڑ ہے لیکن جب نچوڑ ہوتا ہے وہ اصلی پھل سے ونٹڈک کرے تو پھل اور اہمیں میں بلکل مانتا ہوں سوامی اور وہ کہتے ہیں میں بھی پڑھ چکا ہوں آپ کی بھگوت گیتہ آئے دیٹیز پڑھ چکا ہوں اس میں ہی لکھا اس کا ہی ٹانسلیشن تھا بھگوت گیتہ آتھیاں نمبر سانت شلوکہ نمبر بیس میں جو کوئی دنیا داری کے پیچھے بھاگتا ہے وہ غلط خداوں کے پیچھے بھاگتا ہے آپ کی بھگوت گیتہ میں لکھا ہے آئے دیٹیز میں اور اس کا اگر پریفیس پڑھیں اس میں لکھا ہے کہ یہ جو وید ہے وہ گائی ہے بوش سے گائی ہے اور کرشن کیا ہے دودھ نکالنے والا انسان اور دودھ کیا ہے بھگوت گیتہ ہے صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں پریفیس میں لکھے 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 کون کہتا ہے آپ کے سوامی پربو پدہ مجھے اس کا ڈانسلیشن پسند ہے اکثر ہمارے ہوا بھی مہاشا اللہ پچاس سے زیادہ بھگوت گیتہ ہے میں لیکن سوامی پربو پدہ کے گیتہ کو پسند کرتا ہوں اچھی گیتہ ہے اس لئے میں پریفیس کہہ رہا ہوں لیکن اس میں بھی لکھا ہوا ہے اس کے اندر بھی وہ نچوڑے وید کا نچوڑے لیکن نچوڑ مطلب نہیں کہ اصل پھل کو گائی کو چھوڑ دیں گے گائی چلے جائیں گے تو دودھ کیا کریں گے آپ گائی رہیں گے تو دودھ ملتے رہیں گا دودھ کو لیں گے گائی کو مار دیں گے دودھ آپ کے ختم ہو جائیں گا بھائی گائی کو زندہ رکھو روز دودھ لو برابر کے انہیں دوترے بچے پیدا کریں گے گائی لیکن تو گائی کو مچھوڑیے اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے اس میں لکھا ہوا ہے آپ کے وید میں لکھا ہوا ہے کہ اور ایک پیغمبر آنے والا ہے آپ کی بھگوت گیتہ میں لکھا ہے چیپٹر نمبر چار میں ورس نمبر سانس سے آٹ میں پریشانی آئیں گی یہ ذرتی پہ تو میں ایک روپ حاصل کروں گا اوتار اوتار کی صحیح معنی آپ کو ملیں گا بیس سے اس میں پتہ چلتے ہیں جس ہم کہتے ہیں پیغمبر آخری پیغمبر آخری اوتار کون ہے کلکی اوتار اگر آپ بھگوت گیتہ میں مانتے اگر آپ وید میں مانتے آپ کو آخری اوتار کلکی اوتار میں ماننا ہی پڑھیں گا پھر یہ آپ کہہ سکتے ہیں میں اصل بھکت ہوں بھگوت گیتہ کا آپ نے جو باتا ہے کلکی اوتار تو آنے والا آنے والا آ چکا ہے اور اس میں لکھا تھا کلکی اوتار کی ماں کے نام کیا ہے سمتی سمتی کی معنی امن عربی میں کہتے ہیں آمنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا نام تھا آمنا اس میں لکھا ہے کلکی اوتار چیپٹر نمبر ابھی حوالہ بھی دے رہا ہوں میں ٹائم مل رہا ہے نا کلکی اوتار ریپٹر نمبر دو ورس نمبر پانچ شلوک نمبر پانچ سات نو گیارہ پندرہ اس میں لکھا ہے کہ اس کے والد کا نام ہے وشنو یاس وشنو یاس مطلب خدا کا بندہ عربی میں ترجمہ کریں گے عبداللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام تھا عبداللہ اس میں لکھا ہے وہ ایسی جگہ ہمیں پیدا ہوں گے جو امن کی جگہ ہے ہم مانتے کہ مکہ ایک امن کی جگہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں لکھا ہے کہ وہ باروی تاریخ مادو کے دن پہ پیدا ہوں گے وہ باروی ربیہ ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہے آگے آپ پڑھیں گے ویس میں لکھا ہے کہ اس کے چار قریب دوست تھے جس کا میں ذکر کیا ہوں چار قریب دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے جو حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی ملہ بھی فیلیدہ مول اللہ تعالیٰ کی رحمت سب پہ ہو کس کے بارے میں ذکر کرے ان کو سب سے پہلی جو وہی آئیں گی وہ آئیں گی ایک گار کے اندر ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلی وہی آئے گار ہرامی پھر وہ کریں گے ہجرت نوات کے طرف پھر سے واپس آئیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی مدینہ جو نوات کے اوپر ہے پھر سے واپس آئے میں تو یہ گھنٹہ صرف تذکرہ کر سکتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہندو دھر میں وقت نہیں ہے یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ مانتے کہ اس کل کے اوتار میں آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے میں تو قرآن تین بار پڑھا ہوں میں تو مانتا ہوں قرآن کو ماننا صرف ضروری نہیں عمل کرنا ضروری ہے میں کہوں گا میں خدا کو مانتا ہوں خدا کی بات پر عمل نہ کرتا ہوں تو بیکار ہے میں کہتا ہوں میں میرے والد سے بہت محبت کرتا ہوں والد کی بیتاتی کرتا ہوں والد کی بات میں مانتا ہوں والد سے بتم ہیزی کرتا ہوں تو کیا فائدہ آپ سمجھ رہا ہوں لیکن آپ نے کچھ پہلے ابھی دست پندرہ میٹ پہلے آپ نے کہا تھا کہ جو بھی ہے قرآن ہے وید ہے اور بائبل ہے کہ جو جو اس میں لکھا ہوا ہے خدا نے اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے تو میں اپنے اس سے عمل کرتا ہوں جو کچھ مانتا تو ہوئی ہے خدا یہ کیے کر کے وہ تو مانتا ہی ہے میں نہیں بول رہا کہ آپ کے لئے خدا آلگ ہے میرے لئے کوئی آلگ ہے یا اس طرح کے لئے کچھ آلگ ہے آپ سناتہ دھرم کے ہیں میں جانتا ہوں سناتہ دھرم میں ایک خدا کو مانتے ہیں وہ مانتے خدا کی پتیمانی عقص نہیں ہیں برابر یہ مانتے ہیں لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ کل کی آنٹا آپ میرے Sim ahora میں یہ جانتا ہوں سناتہ دھرم میں پہلے سٹیج میں آپ پاس کر چکے ایک خدا میں مانتے ہیں بلکل صحیح میں یہ بات جاننا چاہتا ہوں کہ اس خدا کے اوتار پیغمبر آخری پیغمبر میں آپ مانتے ہیں کیا نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا سوال ہے یعنی محمد پیغمبر کو آپ مانتے ہیں کہ وہ آخری پیغمبر تھے کیا نہیں مانتے وہ تو مانتا ہوں مجھے معلوم ہے محمد پیغمبر آخری تھے محمد ان میں محمد ان میں نے آپ کے لئے سب کے لئے یہ نا بلکل صحیح جب کوئی میں کوئی مذہبت کا تھوڑی رہتا گرو تو سب کے لئے رہتا ہے وہ ایک مذہبت کا تھوڑی گرو رہتا کے وہ ایک مذہب کے لئے وہ سب مذہب کے لئے گورو رہتا تو مانتا ہی میں اس کو بالکل صحیح لیکن یہ کہنا کہ سب مذہب یقصہ ہے ہو بہا ہوں یہ صحیح نہیں ذہره یقصانیت ہے اسی لئے میں نے کہا عمل کرو آپ بولیں گے میں سب ہندو چیز پر عمل کروں گا کئی ہندو جاتے بدھ پرستی کرنے کے لئے آپ نے کرتے ہیں اچھی بات الحمدللہ اسی لئے میں آپ کو کانگریجنیٹ کرتا ہوں آپ بدھ پرستی نہیں کرتے میں آپ کو کانگریجنیٹ کرتا ہوں میں کانگریجنیٹ کرتا ہوں کیونکہ سنات الدھرم بدھ پرستی نہیں کرتا ہے الحمدللہ سممہ الحمدللہ آپ آدھے انتیان میں سفلتہ پا گئے ابھی یہ پوچھتا ہوں جیسا آپ نے کہا آپ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر مانتے ہیں تو اس کے پیغام پر عمل کرنا ضروری ہے صرف پیغام کو پڑنا ضروری نہیں پیغام پر عمل کرنا ضروری ہے اگر میں کہتا ہوں مانتا ہوں لیکن عمل نہیں کرتے تو کوئی فائدہ نہیں تو یہ ہوتا ہے کہ اپنے من سے خدا کی بات تو آخری پیغام میں قرآن شریف اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ماننا ضروری ہے پھر ہی آپ صحیح طریقے سے مذہب کو پہچان سکیں گے اب نانسوزو قیشن نہیں تجھ بولنے گا آپ کو مجھے یہ کہنا تھا تھا اب آپ بول رہے تھے عمل کرنا چاہیے تو میں مومن بننے کا پورا کوشش کیا کیونکہ مومن کا کیا رہتا ہے وہ تین چار اس میں سن چکا ہوں مومن کا کیا رہتا ہے مومن کا جو بتا ہے تھا نا جو ریزن جو کائیسا رہتا ہے مومن کائیسا رہتا ہے میں جاننا چاہتا آپ سے جو بھی یاد میں جتنا رکھا ہوں جو بھی یاد میں سکتا ہوں جو بھی یاد میں بول دیجے نو پرابلم جو کمیاں میں پوری کر لوں گا نہیں نہیں یاندیجے آبیر دوسرے کو بھی کوچھن پوچھنا ہے میں آپ سے محبت کرتا ہوں میں آپ کو پرسنا ہی ملتا ہوں بعد میں پیچھے اچھا بعد میں ملیں گے سٹیج کے بعد انشاءاللہ آرے کشنا ملتا ہی ملتا ہی ملتا ہوں انہم نے بھی 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 کیوں لاثن Cruz ملتا ہوں اس کے اوپر بیزڈ ہے جو سکھ ریلیجن ہے بٹ ہندو ریلیجن کے بارے میں مطلب جو جو چیزیں مجھے پتا ہی نہیں تھی وہ پتا لگ گئی بھائی جو انہوں نے پتا دی انہوں نے بتایا کہ جو بھگوت گیتہ ہے جو جیسے بکس ہوتی ہیں جو مذہبی کتاب ہوتی ہیں تو ہندوزم میں دو کتاب ہیں رمائن اور بھگوت گیتہ بٹ یہ دونوں اتحاسک کتاب ہیں مطلب اس میں اتحاس درج ہے کہ اتحاس میں کیا ہوا تھا اور جو ویداز ہیں وہ سانسکریت میں ہوتے ہیں of course I know بہت یہ سانسکریت جو ویداز میں پورا ویداز کا نیچوڑ ہے کیا بھگوت گیتہ بھائی انہوں نے بتایا کہ اس میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب آخری پیغمبر کا ذکر ہے بھائی مجھے پتا ہی نہیں تا یہ چیز کے بارے میں اور جیسے انہوں نے پورا شلوک کے دوارہ ہر ایک چیز کے چیز کی مطلب انہوں نے بتایا کہ اس میں لکھا ہوا ہے یہ چیز انہوں نے پوری پڑی ہوئی ہے بھائی سلیوت ہے سلیوت آسام آسام ایک نمبر مطلب obviously and ہم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی پہ ایمان رکھتے ہیں ضرور رکھتے ہیں ضرور ماانتے ہیں ان کو ہاں جی and guys thank you so much for watching this video if you like our video please like share and subscribe it toh miltے ہیں آخری video شباک ہے bye bye take care see you